صبح بھر میں جشنِ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فول پروف انتظامہ یقینی بنانے پر آئی جی پنجاب کی پولیس فورس کو شاباش آئی جی پنجاب فیصل شہکار کی شیخ و قرآن میں آٹھ افراد کے قاتل کو گرفتار کرنے والے کانسٹیبل زفر اقبال کو شاباش آئی جی پنجاب نے کانسٹیبل زفر اقبال کو اپنے دفتر مدو کیا فرض شناسی پر شاباش دیتے ہوئے ند انام بھی دیا انویسٹیکشن پولیس لاہور نے قتل، اندھے قتل، ڈکیٹی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان گرفتار کر لی اور گجرات پولیس نے اسلحہ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی انٹیلیجنس بیسٹ اپریشن کے بعد گاڑی سے خطندہ اسلحہی کی بھاری کھیب براما السلام علیکم سیف سوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر صبح بھر میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فول پروف انتظامہ یقینی بنانے پر آئی جی پنجاب نے پولیس فورس کو شاباش دی ہے پنجاب پولیس نے صبح بھر میں منقضہ چوبی سو جلوسوں اور ایک ہزار چار سو سنتالیس محافل کے سیکیورٹی فرائز آحسن انداز میں ادا کیے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ لاہور پولیس، ٹرافک پولیس، آر پیوز، ڈی پیوز اور سیف سیٹیز آتھارٹی سمیت تمام فورس کو شاباش دیتا ہوں اسپیشل برانچ اور سی ٹی ڈی نے بھی دن رات کام کیا سیکیورٹی انتظامات کے دوران بہترین تعاون پر تمام ازلا کی امن کمیٹیوں اور علماء کرام کا بھی مشکور ہوں پنجاب پولیس مستقبل میں قومی اور مذہبی تہواروں پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامہ یقینی بنائے گی آئی جی پنجاب کا مزید کہنا ہے کہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں آئی جی پنجاب فیصل شہکار کی شیخ اپورا میں آٹھ افراد کے قاتل کو گرفتار کرنے والے کانسٹیبل زفر اقبال کو شاباش آئی جی پنجاب نے کانسٹیبل زفر اقبال کو اپنے دفتر مدو کیا فرش شناسی پر شاباش دیتے ہوئے ند انام بھی دیا آئی جی پنجاب نے کانسٹیبل زفر اقبال کو ملاقات کے بعد تعریفی سنجھ سے بھی حوصلہ افزائی کی تھانہ لاری اڈا لاہور میں تیعنات کانسٹیبل زفر اقبال نے ڈیوٹی سے گھر جاتے ہوئے رات تین بجے آٹھ افراد کے قاتل کو گرفتار کیا آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ کانسٹیبل زفر اقبال کی بہادری قابل ستائش ہے ایسے جوان پوری فورس کے لیے قابل فخر ہیں پنجاب پولیس حقیقت میں کانسٹیبل زفر اقبال جیسے فرش شناس اور بہادر جوانوں کی فورس ہے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کی محکمے پولیس میں ہر سطح پر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے غفلت یا غیر ذمہ داری پر قصور وران کا کڑا احتساب بھی کیا جا رہا ہے فرائز میں غفلت پر سزا اور فرش شناسی پر حوصلہ افزائی ہی آگے بھڑنے کا واحد راستہ ہے کانسٹیبل زفر اقبال کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور ہزاروں شہریوں نے کانسٹیبل زفر اقبال کی بہادری اور فرش شناسی کو سراحہ ہے شیخ اپورا میں آٹھ افراد کی حلاقت کا افسوسناک واقعہ آئی جی پنجاب نے سخت ایکشن لے لیا ہے شیخ اپورا میں آٹھ افراد کی حلاقت کے معاملے میں سنگین غفلت کے مرتقی پانچوں پولیس اہلکار گرفتار کر لیا گئے ہیں پولیس کی انکوائری رپورٹ میں تھانہ نارنگ کے عملے کی غفلت ثابت ہو گئی ہے آئی جی پنجاب کی خصوصی ہدایت پر آرپیو شیخ اپورا نے نارنگ منڈی میں جا کر انکوائری مکمل کی انکوائری رپورٹ کی روشنی میں مقامی لوگوں نے ملزم فیض رسول کے لوگوں کو زخمی کرنے کی چند روز قبل اطلاع کی تھی تھانہ نارنگ کے عملے نے سنگین غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملزم کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی آئی جی پنجاب نے انکوائری رپورٹ کے بعد مغتل اہلکاروں کے خلاف محکمانہ اور قانونی کارروائی کا حکم دیا تھا انویسٹیکیشن پولیس لاہور نے قتل، اندھے قتل، ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان گرفتار کر لیا ہے انویسٹیکیشن پولیس چونگ نے خاتون کے اندھے قتل کی واردات میں ملوث اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا جبکہ انویسٹیکیشن پولیس ہنجر وال نے اپنے دوست عطیق کو قتل کرنے والے تین ملزمان کو گرفتار کیا ہے انویسٹیگیشن پولیس رائیمر نے ڈبل مرڈر کی وارتات میں ملوث تین اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا اور انویسٹیگیشن پولیس نواب ٹاؤن نے شہری نومان تاریخ کو اغوا کرنے والے پانچ ملزمان گرفتار کر لیا ہے گجرات پولیس نے اسلحہ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی انٹیلیجنس بیسٹ اپریشن کے بعد گاڑی سے خطرناک اسلحے کی بھاری کھیپ برامت کر لی گئی ہے پولیس کو تلا موصول ہوئی کہ مشکو گاڑی پر سوار ملزمان اسلحے کی بھاری کھیپ لے کر گجرات میں داخل ہوئے ہیں جس پر خصوصی ٹیم تشکیل دے کر ناکہ بندی کی گئی ناکہ بندی کے دوران ایک مشکو گاڑی کو روک کر تلاشی لی گئی تو اس میں اسلحے کی بھاری کھیپ برامت ہوئی جس پر گاڑی میں سوار دو اسلحہ سمگلرز کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے ملزمان کی قبضے سے چار ادر رائفل، ایک ادر پلاشن کوف، ایک ادر رائفل اور ایک ادر پسٹل برابند ہوئے ہیں ملزمان کے خلاف مقدمے کا اندراج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والا ملزم ویہاری پولیس کی گرفت میں آ گیا ہے ایسے چوتھانا فتح شاہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کامل شہزاد کو گرفتار کر لیا ہے ملزم کے قبضے سے پسٹل تیس بور بما گولیاں برامد ہوئی ہیں گرفتار ملزم کے خلاف ظابطے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک یہ اہم خبریں مزید اپڈیرز اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پسٹل تیس بور برامد ہوئی ہیں